اور آج کی یہ بزم آج کی یہ محفل پاک آج کی یہ نشست خالصتا اس حال سواب کی اس کی رضا بخشش و مغفر انشاءاللہ ایک بجنے میں بیس بائیس مل باقی ہیں تو ان میں یہ پروگرام بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ختم پاک تلاوت ہوگا دعای خید ہوگی احباب کے لیے اہل خانہ کی طرف سے زیافت کا احباب ہے تو مہمانوں کی خدمت کی جائے گی چند ایک باتیں جس طرح بھائی محمد تفہین صاحب آپ سے محفل گفتگو تھے تو اسی گفتگو کو لے کے وہی بات لے کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انشاءت فرمایا کہ تمہارا رم وہ ہے جو موت و حیات کا خالق ہے جس نے موت کو تخلیق فرمایا جس نے زندگی کو تخلیق فرمایا اور یہ موت و حیات کا فلسفہ اس لیے ہے کہ وہ جو اس کے علمِ ازلی میں ہے وہ پرقیقلی بھی اپنے بندوں میں اس کو دیکھے کہ تم میں سے عذر ہوئے عمل کے بہتر کون ہے خوبصورت کون ہے تو بات نفس کی بھی ہو رہی تھی اس کے بارے میں اولیاء کرام نے بہت کچھ لکھا کہ یہ نفس کیا ہوتا ہے ذہن میں رکھئے گا کہ جب انسان کو پیدا کیا جاتا ہے اس مٹی کے اس سٹریکچر میں اس دھانچے میں جب روح پھونکی جاتی ہے تو ایک نفس بھی پیدا ہوتا ہے تو جب انسان فوت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگا میں جس چیز کی خریداری کا دعویٰ ہے اور اعلان ہے وہ نہ تو روح کا ہے نہ جسم کا ہے یہ روح اس کی طرف سے ہے جسم بھی یہاں ہی رہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ارز کرنوں کہ نفس اصل میں ایک اکاؤنٹ ہے انسان کا یہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کیامت والے دن تم سے تمہارے نفس کا خریدار ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگا میں جس چیز کی قدر ہے جس چیز کی قیمت ہے جس چیز کی عزت ہے وہ پاکیزہ نفس کی ہے تو برادر نے اسلام کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس میں اچھائیاں جمن کر لیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو موت و حیات کا ارشاد فرمایا ہے اور ذہن میں رکھیں کہ موت و حیات کا جو کنسٹ آپ کے اور میرے ذہن میں ہے یہ کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کی پاک بارگا میں موت و حیات کا سلسلہ کچھ اور ہے ہم بعض مرتبہ یہ سمجھ لیتے ہیں ہمارے لیے چونکہ ہم کم فہم اور ناکس عقل کے لوگ ہیں ہماری سمجھ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں آسکتی تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ فلان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ مر گیا تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ تو فوت ہو گیا یہ تو ختم ہو چکا لیکن اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے آواز آتی ہے کہ نہیں یہ تو زندہ ہے یہ تو زندہ ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنی مرتبہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو تم چلتا پھرتا دیکھ رہے ہو ان کے کان بھی ہیں آنکھیں بھی ہیں ان کے پاس ہاتھ پاؤں بھی ہیں لیکن اللہ کہتا ہے یہ تو مردہ ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے نزدیک زندگی اور موت کوئی اور چیز کسی کا نام ہے اس کی میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو زندگی ہے جب ہم سو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے وَمِنْ آَيَاتِهِ اللہ تعالیٰ کی پاک نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ نَوْ مَكُمْ بِلْ لَيْل یہ جو تم رات کو سوتے ہو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اچھا ہم سو جاتے ہیں سوے ہوئے ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں ہماری آنکھیں بند ہیں ہمارے کان بھی چیزیں یاد ہیں ہمارا جسم تو کہیں پڑا ہوا ہے لیکن ہم پھر رہے ہیں کوئی کسی جگہ پہ کوئی مکے میں گیا ہوا تھا چراسی میں سویا ہوا تھا لیکن پھر رات کو مکے میں رہا تھا جس سے ملا اس کا نام بھی یاد ہے اس کے کپڑوں کا رنگ بھی یاد ہے یہ اس آنکھیں جو باتیں کی تھی وہ اس نے ان کانوں سے تو نہیں سنے تھے پتہ چلا یہ جو زندگی ہے نا یہ کسی چھپی ہوئی چیز کا نام ہے جو بظاہر ہمارے سامنے نہیں ہیں ہمیں یاد بھی یاد ہے ہم کسی کو بتانے کی بھی کوشش کرتے ہیں یار مجھے خواب آیا ہے میں پریشان ہوں خواب میں فلاں مجھے ملا اس نے مجھے ایسے کہا اس کی بات بھی یاد اس کا نام بھی یاد اس کا کام بھی یاد اور جیسے پکڑا وہ چیز سخت تھی نرم تھی اس چیز کی کیفیت بھی یاد یہ ساری چیزیں اس کو یاد ہوتی ہیں تو یہ کس چیز کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہے وہ کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہے یہ آپ کا مالک میرا مالک ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کان آنکھیں یہ ہاتھ وغیرہ تمہارے فنسنل نہیں تھے نہیں چل رہے تھے لیکن تمہیں سب کچھ سنائی بھی دیا سب کچھ دکھائی بھی دیا سب کچھ تمہیں یاد بھی رہا یہ حافظہ تو جاگتے جاگتے ہوتا ہے حافظہ سوتے ہوئے تو نہیں ہوتا یہ جو باتیں اور کیفیات ہیں یہ تو ہم پکڑنے سے محسوس کرتے ہیں سنتے ہیں ان کانوں سے وہ کان تو نہیں تھے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو تمہارا مالک کیسا ہوگا جو بغیر اپنی زبان کے گفتگو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے کان نہیں ہے وہ سنتا ہے اس کے ہاتھ نہیں ہے وہ پکڑتا ہے تو اس لیے تمہیں سمجھانا ہے کہ اگر تم چاہو تو اللہ کے پاس ایک ایسی دنیا ہے جو اللہ تمہیں ان آنکھوں کے علاوہ بھی دکھا سکتا ہے وہ اصل میں ہماری زندگی اور وہ زندگی تب ملتی ہے اگر کسی اللہ والے کے قدموں میں بیٹھا جائے اصل وہ زندگی اور جو میں نے آپ کو مثال دی ہے تو برادرین اسلام ذہن میں رکھیں ہمارے بزرگان دین نے ہمیں جو زندگی کا فلسفہ سمجھایا ہے زندہ رہنے کا وہ یہی ہے کہ زندہ ایسے رہو کہ زندگی دینے والا راضی ہو جائے ایسے زندہ رہو اور وہ زندگی کیسے کچھ صورت بن سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ زندگی پسند کیسے آئیے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں ہمارے ہاں ایک کونسیپٹ ہے کہ جو شخص پانچ وقت کا نمازی ہو اور تحجب بھی پڑھتا ہو اس نے داڑی بھی رکھی ہوئی ہو وہ امامہ سجایا ہوا ہو توپی لی ہوئی ہے دس بھی کرتا ہے مجھ سے کوئی پوچھے تو میں بھی کہتا ہوں یہ دیندار آدمی ہے نیک بندہ ہے آپ سے پوچھے تو آپ بھی یقیناً ایسا ہی کہیں گے تو بھئی اس کے نیک ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے امامہ لیا ہے توپی لی ہے داڑی رکھی ہے نماز پڑھتا ہے یہ تو بڑی خوبصورتی کی بات ہے لیکن کیا وہ دیندار بھی ہے اللہ تعالی کیا وہ دیندار بھی ہے تو اللہ تعالی کی پاکمارگاہ سے آواز آتی ہے کہ محبوب ان کو سنائیے ذرا ارائیت اللہ یکذب بالدین آپ نے اس بدبخت شخص کو دیکھا ہے جس نے دین کا انکار کر دیا جس نے دین کو جھٹلا دیا جس نے دین کو جھٹلایا کہ آپ نے وہ شخص دیکھا وہ کون ہے میرے مولا تو بتا دے فرمائے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِين یہ وہ بدبخت ہے کہ جس کے دروازے سے یتیموں کو دھکے پڑتے ہیں وَلَا يَفُدُ عَلَىٰ تُعَامِ الْمِسْكِين یہ دین کو جھٹلانے والا شخص وہ بدبخت ہے کہ جس نے کبھی کسی ضریب مسکین کا خیال تک نہیں کیا کسی ضرورت مند کو کھانا نہیں کھلایا تو برادر نے اسلام ذرا سمجھنے کی کوشش کرے اللہ دین کا تعارف کیا کروا رہا ہے یقیناً نمازیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں یقیناً عبادت اللہ کی قربت کا باعث ہے لیکن اللہ تعالی نے یہ جو دین کا تعارف کروا ہے وہ یہ ہے تو آئیے حضرتِ سیدنا تاجدارِ صداقت جنابِ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالع کر کے دیکھیں ہمارے میں تو سوائے جگڑوں کے کچھ بھی نہیں فلان وہابی ہے فلان دیوبندی ہے فلان شیعہ ہے اور فلان جو ہے وہ بریلوی ہے فلان یہ ہے برادرن اسلام یہ ہیں ہماری کم ذرفی کی باتیں ہیں آئیے تاجدارِ صداقت حضرتِ سیدنا عبو بکر صدیق خلیفہِ رسول خلیفہِ بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال پاک ہوا جنابِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھ گچ شروع کی یہ سیکھنا ہے آپ نے یہ جو بات میں آپ سے عرض کرنا ہوں یہ محفلِ پاک کا مقصد ہے حضرتِ عمرِ فاروق کو پتہ چلا کہ آپ روز ایک وقت کھانا لے کے باہر جاتے ہوتے تھے آپ کھانا لے کے باہر اس طرف جاتے تھے چلے گئے آپ بھی کھانا لے کے جنگل میں ڈھونٹے ڈھونٹے ایک جگہ پہ ایک اپاہج شخص ملا اس اپاہج شخص کے نہ ہاتھ تھے نہ پاؤں تھے اس کی آنکھیں نہیں تھیں بس بولتا تھا اور سنتا تھا حضرتِ عمرِ فاروق جان گئے کہ یقیناً حضرتِ عبو بکر صدیق کس کو کھانا کھلاتے تھے آپ اس کے پاس بیٹھے اس کے موں میں لکمہ ڈالا تو وہ روپ سے بولا بڑا ذرا سختی سے بولا کہنے لگا آیا اکتے تو اتنہ دن آباد ہے تو اتنوں تنوں خباردہ چاج بھی وہ نہیں ریا حضرتِ عمرِ فاروق کی چیخیں نکل گئی کہنے لگے کہ اے کھانا کھانے والے جس کا تو تین دن سے انتظار کر رہا ہے وہ تو تہے مزان چلا گیا اس نے کہا وہ بات کیا بھی کہا وہ فوت ہو گیا تم کون ہو کہا میں عمر ہوں کہا وہ کون تھا بتایا وہ میرے نبی کا خلیفہ حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق تھا اب اس کی چیخیں نکل گئی اس نے کہا تو نبی کا جو خلیفہ عمر ہے تو وہ ہے اور وہ جو مجھے کھانا کھلانے آتا تھا وہ رسول کا محمدِ عربی کا خلیفہ ابو بکر تھا اس نے کہا ہاں روتا کیوں ہے اس نے کہا اللہ با خدا کتنی دیر سے وہ مجھے کھانا کھلاتا تھا میں عیسائی ہوں اس کو پتا تھا میں عیسائی ہوں اس کو پتا تھا یہ عیسائی ہے لیکن اس نے مجھے کھانا تو کھلایا ہے لیکن ایک بار بھی نہیں کہا کہ تجھے میں کھانا تب کھلاوں گا اگر تو مسلمان ہو جائے اس کو پتا بھی تھا کہ یہ عیسائی ہے اگر محمد کے صحابی ایسے ہوتے ہیں تو مجھے بھی اسی محمد کا غلام بنا رہا ہے حضرت حضور مولا علی مقتضا مولا علی الاسلام سے ایسی کتنی روایات ہیں کہ آپ نے عیسائیوں کے گھروں میں کھانا دیا جا کے تو برادر نے اس لیے میں ایک ایسے شخص کو جانتا اس نے کہا جی یہ سنی نہیں ہے اس کے پاس آیا کہ میرے دلیوری کا مسئلہ اس نے کہا تو سنی نہیں ہے اس لیے میں نے تجھے پیسے نہیں دینے ہماری کیفیت یہ ہے نبی کے غلاموں کی یہ تھی کہ مسلمان نہیں تھا وہ تب بھی کھلا دیتے تھے یہ ہمارے آپس کے مسائل ہیں تو برادر نے اسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں یہ سکھایا ہے اس کے صحابہ نے ہمیں یہ سکھایا ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اسلام محبت کا دین ہے اسلام لوگوں کی خدمت کا دین ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تصدق سے پتا چلا جو غرابہ یتامہ اور مساکین اور لوگوں کی آپ نے میرے نبی پاک کی وہ حدیث پاک مسلم شیف میں جو ہے وہ یقیناً سمات فرمائی کہ ایک عورت تھی وہ کوئی اچھی شورت کی مالک نہیں تھی بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اس نے اپنے دوپٹے سے جوتے میں پانی نکال کے کتے کو پلایا اللہ نے اس کی زندگی بھی بدل دی اس کی آخت بھی سبار تھی تو برادر نے اسلام آخر پر صرف یہ صرف اور صرف نمازیں پڑھنے سے نہیں سمجھتی یہ ذہن میں رکھ لیں اللہ تعالی نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ یہ اس کی شرعہ میں کبھی آپ کھل کے دیکھئے گا یہ ضرورت کی چیزیں جو ہمسائیوں کو کسی دوسرے ہمسائی کی ضرورت پڑھ جاتی ہے میرے اللہ نے فرمایا اگر تو کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا مجھے تری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ کی پاک نگاہ میں دین والا نہیں ہے دین والا تب ہے کہ اگر تیرے فرائض تو پورے ہیں اللہ تعالی کی مخلوق سے محبت کا سلسلہ بھی پورا ہو تو برادر نے اسلام اور یہ جو محبت کا مسئلہ ہے اور یہ جو دعائی مغفرت کے لئے جو محفل بات کینی ہے اس کے حوالہ سے بھی آپ سمات کر لیں حضور مولا علی شیر خدا مولا علی نے اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ہر روز سورہ یاسین پڑے اور سورہ یاسین پڑھ کے یوں دعا مانگے کہ مولا تجھے اس سورہ یاسین کا واسطہ اس سورہ یاسین کا ثواب میری ماں کی روح تک پہنچا اس کو تو ثواب پہنچتا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں ثواب پہنچنے میں تو کسی کا بھی خلاف نہیں آپ نے جو ہے اہل حدیث ہیں جو دیوبند ہیں ان کے علماء سے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ نلکہ لگوا دیں کہیں یہ کیوں لگوا دیں نہیں وہ کہتے اس کا ثواب جائے گا پتہ چلا کہ یہ طریقہ کار میں مسلمانوں کے اختلافات تو ہیں لیکن ثواب پہنچنے نہ پہنچنے میں کسی کا اختلاف نہیں کہتا جی نلکہ لگوا دیں مسجد کو دے دیں کسی کی بیٹی کی شادی کروا دیں سنتے ہیں کسی کا اختلاف نہیں ثواب کو پہنچتا ہے اچھا سورہ یاسین کا ثواب پہنچتا ہے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرمایا مولا علی فرماتے ہیں کہ ثواب پہ وہ پہنچتا رہا لیکن جب یہ بندہ خود فوت ہوگا جو روز سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کی قبر میں ایک خوبصورت شخصیت آئے گی بڑی خوبصورت نورانی خوشبویں بکھیبتی ہوئی اور وہ آ کے اس کو معنوس کرے گی اپنے ساتھ اس کو قبر کی واحدت سے معنوس کرے گی اس سے محبت کرے گی اس کے ساتھ پیار کرے گی اس کی قبر سے سختی دور ہوگی تو جب فرشتے چلے جائیں گے اس کی قبر کو جنت کا باگ بنا دیا جائے گا تو یہ اس سے پوچھے گا کہ اللہ کے بندے تو کتنا خوبصورت ہے تو کون ہے تو وہ کہے گا کہ میں سورہ یاسین میں کون ہوں سورہ یاسین ہوں تو برادر نے اسلام اب سورہ یاسین پڑھنے سے ماں کو بھی فائدہ ہوا اور باپ کو بھی فائدہ ہوا دیگر مرہومین کو مرہومین کو بھی فائدہ ہوا اور پڑھنے والے کو یہ فائدہ ہوا کہ قبر نے گیا تو سورہ یاسین کو اللہ نے مددگار بنا کے بیج دی اس لیے آپ یہ ذہن نشین کر لیا کریں کہ جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پاکبار گمی اتجا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں ایمان پہ موت عطا فرمانا اور یہ ایمان ہوگا تو دعائیں پیچھے پہنچتی رہیں گی ایمان پہ موت ہوگی تو بچھلوں کی دعائوں کا فائدہ ہوتا رہے گا دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں محبت کی زندگی عطا فرمائے اسلام کی زندگی عطا فرمائے اور ایمان پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے اب آگے حق پاک ہوگا اس کے بعد دو ہے خیل ہوگی